حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ باک نے جیسے حارون علیہ السلام کو پسند فرمایا تھا سلک فرمایا تھا اللہ باک نے میرے لیے علی کو فرمایا ہے حضرت موسیٰ کے بھائی حارون تھے اور میرے بھائی علی ہیں میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں فرمایا علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا میرے گھر کے سامنے ہوگا کیوں فرمایا دوستوں کیوں اتنی محبت تھی اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدا پر مر مٹنے والے تھے آپ کی عادتیں ایسی تھیں ایک ہی خصہ میں آپ کو سنا کر اپنی وعد کو ختم کر دیتا ہوں ذرا جان لیں صحابہ اکرام کیسے تھے ہجرت کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بیٹھے ہیں مشرقین مکہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں گھر کے باہر اور گھر کے اندر صرف دو لوگ ہیں ایک ہمارے نبی ہیں دوسرے حضرت علی ہیں حضرت علی سے فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے علی یہ فلانی چیز فلانے کی ہے یہ امانتیں ہیں ان کو جو ہے میں جانے کے بعد ان تمام امانتوں کو ان ان تک پہنچا کر تم بھی مدینہ کو حجرت کر کے آ جانا میرے بستر پر تمہیں لیٹنا ہے محمد بن کر لیٹنا ہے کافر یہ سمجھیں مشرق یہ سمجھیں کہ محمد گھر کے اندر ہی موجود ہیں کتنا خیال تھا امانتوں کے لوٹانے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آقا کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لے دے تو اسے واپس لوٹایا کرتے تھے ہمارے جیسے نہیں کہ ہم جو ہے لے لیے اب پھر وہ اسے دینا تو دور وہ ملتی چنی چیز حضم ہی کر دیتے ہیں کسی سے کتاب پڑھنے کے لیے ختم بھول جانا دینے والا قرض لے لیے ختم کہا ہی بھئی دے تو لیو دی میں مر جاروں کیا کرتے ہیں ہمارے آقا کے پاس جو ہے ہمارے آقا کو لوگ امین کہا کرتے تھے امانت دار سمجھ کر امانتیں رکھا کرتے تھے اور جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری چیزیں بلکل سیف ہیں ہمیں بھی اسی طریقے کی عادتیں کو بنانا چاہیے دوستوں ہم امانت دار بنیں گے تو یہ ہمارے آقا کی سنت ہے ہم کہتے ہیں نا کھانے بیٹھ گئے تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے نہیں دستر پر کھانا گر گیا نوالا گر گیا اٹھا کر کھانا سنت ہے اسی طریقے سے میرے دوستوں امانت داری پیش کرنا میرے دوست تو یہ بھی سنت ہے جو کوئی امانت رکھے وقت پر مانگے اس کو لوٹا دینا یہ سنت ہے ہمارے آقا دیکھیں جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں لیکن امانتیں لوٹانے کی فکر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے امانت دار کس کو بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا معلوم تھا ہمارے آقا کو کہ میرے بعد اگر کوئی امانت پہنچا سکتا ہے تو وہ علی ہی ہے ایک طرف ہجرت کے ساتھ ہی حضرت عبو بکر ہیں تو دوسری طرف امانت پہنچانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اتنے بہت دور تھے اتنے شجاعت والے تھے لیکن ہم بھی اہمے بھی اگر کوئی طاقتور ہو جاتا ہے کوئی بہات دور ہو جاتا ہے تو روپاں ڈال لے کر پھرتا ہے محلے میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کا چھناگ لے کر پھرتا ہے ان پر ظلم کرتا ہوا پھرتا ہے لیکن ہمارے علی ایسے نہیں تھے کیوں ایسے نہیں تھے دوستو کیونکہ وہ آقا کے سچ غلام تھے یہ غلام جو غلامی صحابہ اکرام نے پیش کی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان حضرات کے بارے میں ہم پڑھیں ہم جانے ہمارے آقا کی مبارک عادتیں کیسی تھی اخلاق کیسے تھے ان کے غلاموں کے عادتیں کیسی تھی ان کے اخلاق کیسے تھے یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسلمان کیسے تھے اور ہمیں بتانے میں جہیں ہمت بھی ہوگی کہ جو آقا کی جہیں بے حرمتی کرتے ہیں جو آقا کی بے عدوی کرتے ہیں جو آقا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے تھے ہم اگر جانے ہی نہیں ہم اگر سیرت کو پڑے ہی نہیں ہمارے نبی کون معلوم ہی نہ ہو صحابہ اکرام کون معلوم ہی نہ ہو ان کی غلامی کیا معلوم ہی نہ ہو تو میرے دوستو ہم دوسروں کو کیسے بتا سکیں گے دوسرے تو چاہتے ہیں نبی بدنام ہو جائے غلامان نبی بدنام ہو جائے مسلمان بدنام ہو اور جو ہے ہم جو ہے عزت بڑھانے والے ہم جو ہے سوئے ہوئے ہیں ایک طرف جو نبی کے نبی کو بدنام کر رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم نبی کے بارے میں اور پڑھتے اور جانتے اور نبی کے اخلاق آپ کو معلوم کرتے اور یہ معلوم کرتے کہ کیوں دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی ہے کیوں یہ کافر کیوں یہ مشرک دیڑ ہزار سال ہو گئے ہمارے آقا کو آئے ہوئے آج بھی ہمارے آقا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیوں اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب یہ مسلمان آقا کے غلام ہو جائیں گے تو دنیا ان کی غلام ہو جائے گی اللہ سے یہی دعا ہے اللہ باق ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنتوں سے فارغ ہو جائیں